اسلام علیکم تو یہاں پر میں آ گئی ہوں ایک لیس کی شاپ پر اور اس لیس شاپ پر بھی میں نے کافی لیسز دیکھی تھی اور اس کے آس پاس پانچ سے چھے شاپ اور بھی تھی ساری شاپ کو میں نے وزٹ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کون سے کلرز ملے اور کون سے نہیں یہ تو بہت بڑی ہے کوئی چھوٹی دکھائیں مجھے کرمیوں کے کپڑوں بننا اتنی بڑی بڑی لیسز اچھی نہیں لگتی میں انکمفٹیبل فیل کرتی ہوں مجھے اچھی اچھی باریک سی نفیس سی لیسز ہی اچھی لگتی ہیں بس کپڑوں پر اور وہ بھی میں صرف گھے پر چوکس پر اور سلیوز پر لگواتی ہوں سمٹائمز گلے پر بھی تھوڑی سی لگوا لیتی ہوں کہ سوٹ کے اندر نہ ایک نیٹ نیس آ جائے کتنی لگے گی یہ آس تینوں پر اور گھیر پر صرف آگے 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 پیچھے نہیں نہیں آگے پیچھے چوکوں پر نہیں لگا دھائی گرس دھائی گرس without gala gala add کرو گے تو ساڑھے تین پانچ سوٹس میں لے کر گئی تھی اور پانچوں کے ساتھ ہی کی مجھے لیس لینی تھی لیکن انفورچنیٹلی مجھے صرف دو کی ہی لیس ملی ایک تو مجھے وائٹ میں مل گئی تھی اور دوسری یہ سکائے بلو یہ بھی بہت مجھے مشکل سے ملی تھی اچھے تو دوسرا آپشن میرے پاس یہ تھا کہ میں لیسز لے لوں اور انہیں میں ڈائے کروا کے پھر لگوا لوں لیکن کیا ہوتا ہے کہ لیسز جو ہوتی ہیں نا mostly وہ ہوتی ہیں پولیسٹر کی اور پولیسٹر کو جب آپ ڈائے کرواتے ہیں نا تو اس کا رنگ نکلتا ہی رہتا ہے اگر پیور کی لیس ہونا تو پھر اس کا کلر نہیں نکلتا لیکن پیور میں جتنی بھی لیسز تھی نا وہ بہت چوڑی چوڑی بہت بڑی بڑی تھی جو کہ مجھے چاہیے نہیں تھی اس لیے بھائی میں تو دو کلر کی لیسز لے کر ہی گھر واپس آگئی آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی اور یہاں پر چکن بریانی کی ساری تیاری چل رہی ہے جیسے ہی سارا سامان بن جائے گا تو میں چکن بریانی پکانا شروع کر دوں گی اور آج مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی بہت خوش ہوگی کیونکہ اس کی فیوریٹ چیز ہے چکن بریانی ویسے میرے گھر میں رول ہے میں ویک میں ایک ہی بار رائس بناتی ہوں لیکن طرف کی وجہ سے آج میں نے دوسری بار ویک میں مطلب دوسری بار میں نے بریانی بنائی ہے اور یہاں پر یہ رائس ہیں یہ رائس جو ہے نا یہ سپر کرنل ہیں مجھے ویسے پرسنلی سپر کرنل رائس نہیں اچھے لگتے مجھے نا کائنات اچھے لگتے ہیں رائس یہ ساری کچھی باسمتی کی ٹائپس ہیں میرے ہزبن کو سپر کرنل بہت پسند ہے لیکن مجھے کائنات چاول بڑا پسند ہے ہوتا یہ کہ جو کائنات کا چاول ہے نا وہ بڑا کھلا کھلا اس کا بڑا بڑا دانہ ہوتا ہے اور وہ کھلا کھلا بنتا ہے یہ جو سپر کرنل چاول ہوتا ہے نا یہ پکائی میں اچھا نہیں ہے یہ پکنے میں اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے میرے گھر میں پورا ایک سال کا سٹوک آتا ہے رائز کا تو میں اپنے ہزبن کو کہہ رہی تھی کہ یار اتنا سارا آپ نے مجھے لا دیا یہ میں کیسے ختم کروں گی اور میری کوشش ہے کہ جلدی جلدی میں اسے ختم کر کے کائنات لے کر رہا ہوں تھوڑا سمیں آپ لوگوں کو اپنے لیونگ روم کے صوفا کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی چلوں کہ کل میں گئی تھی اسی شاپر جہاں سے ہم نے اپنا یہ صوفا بنوایا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی اب بھی کاریگر فری نہیں ہے پندرہ سے بیس دن تک ہم آپ کو کاریگر دیں گے یہاں پر جیسے ہی مجھے پندرہ سے بیس دن کا پتہ چلا تو میں نے جی سوئی اٹھائی اس میں ڈالا دھاگا اور میں یہ باہر آئی ہوں ہوں دھاگا ڈالنے کے لئے کیونکہ میری نا آئی سائٹ قریب کی کافی ویک ہو گئی ہے اور اندر تو مجھے نظر ہی نہیں آتا تو میں باہر آ کر اس میں دھاگا ڈال رہی ہوں کیونکہ جو صوفا کی جو سیٹ ہے نا وہ ایک جگہ سے اس کا کپڑا پھٹنا مطلب کپڑا تو نہیں پھٹا تھا کپڑا تو کافی مضبوط ہے وہ سلائی میں سے نکل گیا تھا کپڑا تو پہلے تو تقریباً وہ ایک ہفتے سے نکلا ہوئے پہلے تو میں نے اس کو سٹچ نہیں کیا تھا کیونکہ میرا یہی خیال تھا کہ بس پوشش تو چینج کروانی ہے تو ابھی اس کو سٹچ کر کے میں نے کیا کرنا ہے لیکن کل جب میں گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کاریگر فری نہیں ہے وہ ڈی ایچ اے میں کسی گھر کا کام انہوں نے پکڑا ہوئے تو ان کو پندرہ سے بیس دن لگ جائیں گے فری ہونے میں نا تو میں نے کہا کہ اب تو اس کو سٹچ کرنا ہی پڑے گا ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کا سارا ادھر سے پھر پورا آگے تک پھڑتا چلا جائے اور مجھے اس کو سٹچ کرنے میں اتنی زیادہ مشکل ہوئی تھی نا دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بڑا ہی آسان سا کام ہے لیکن کیونکہ یہ بلکل کارنر والی سائٹ تھی تو یہاں پر نا کپڑا ایک تو بہت زیادہ ہیوی ہو رہا تھا اس میں نیڈل گھوسی نہیں رہی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے پاس بڑی والی سوئی نہیں تھی وہ کئی مس پلیس ہو گئی تھی اگر وہ ہوتی تو شاید اس سے کرنا کافی آسان ہو جاتا بلکل چھوٹی سی سوئی تھی جس میں میں نے آم جو دھاگا ہوتا ہے نا جو کپڑوں کی سلائی کے لیے یوز ہوتا ہے بس وہ ڈال کر اور میں نے اس کو سٹیج کر دیا تھا یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑا سا ہو گیا ہے لیکن for the time being بس ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے گا مزید پھٹنے سے بچ جائے گا یہ دیکھیں کورما اور چاول سب کی میں نے تہیں لگا دی ہیں بس اب اینڈ میں میں نے اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کر اور بس میں اس کو رکھ دوں گی دم پر کم از کم بیس منٹ کے لیے اچھا میں ہرا دھنیا اور پودینہ دونوں ڈالتی ہوں لیکن آج مجھے پودینہ ملا نہیں تھا تو اس لیے میں نے صرف ہرا دھنیا ڈال دیا ہے مجھے نا لون بہت اچھی لگتی ہے جیسے ہی گرمی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا اور لون آنی شروع ہوتی ہے بس میں تو ایسی کوئی برینڈز کی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا شروع کرتی ہوں نا خریدوں میں بے شک نا لیکن میں دیکھتی ضروروں کے یار کیا چل رہے ہیں کیا نیو کلرز انٹروڈیوز ہو رہے ہیں کس طرح کے پرنٹس آ رہے ہیں یا کس طرح کی ایمبرویڈڈ کلیکشن آ رہی ہے تو میں دیکھتی ضرور ہوں تین سے چار دن پہلے میں ایسے فائر کی ویب سائٹ وزٹ کر رہی تھی تو اس میں میں دیکھ رہی تھی ان کے مختلف پرنٹس پہلے میں نے ان کے سارے پریٹویر ان کا میں نے وزٹ کیا اس کے بعد پھر میں انسٹیچ کی طرف آئی اور جیسے ہی میں نے انسٹیچ میں ایمبرویڈڈ کلیکشن ان کی وزٹ کرنا شروع کینا تو اس میں اگدم سے یہ سوٹ آ گیا اور بس وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جو بس دیکھے اور دل کو لگ جائے تو بس یہ وہ والا سوٹ تھا شاید آپ میں سے بہت سو کو نہ اچھا لگے کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا ٹیسٹ ہر کسی کی چوائس ڈیفرنٹ ہوتی ہے بٹ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ دیکھتے ہی اتنا اچھا لگا نا اور مجھے اس کا کلر بھی دیکھتے ہی اتنا اچھا لگا برونز کلر ہے یہ تو بس میں نے فوراں ہی اس کو آرڈر کر دیا اور یہ ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 8000 کا یہ سوٹ ہے اور ویسے بھی آگے اید آ رہی ہے تو یہ اید پر بھی میرے کام آ جائے گا اور ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اید کے نا تینوں دن کے سوٹ جو ہے نا وہ ہلکی پھلگی ایمبرویڈری کے ساتھ ہوں زیادہ نہیں مگر ہلکی پھلگی اور اس بار تو اید کیونکہ زیادہ گرمی میں نہیں آئے گی ذرا ٹھیک سا ہی موسم ہوگا تو اس لیے تینوں دن کے میں نے ایمبرویڈری لینے ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا سوٹ کیسے لگا اور اچھا یہ جو ہے نا فرنٹ فرنٹ پہ اس کے دو پینلز ہیں اور ساتھ میں جو نیک کا پینل ہے درمیان میں وہ سیپریٹ ہے یہ سوٹ اس طرح سے یہ دیکھیں جی یہ درمیان والا پارٹ ہے جس کے اوپر پوری یہ نیک لائن ہے جو کہ ایمبرویڈرڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کے دو پینلز ہیں رائٹ میں اور لیفٹ میں ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو اس کا جو پکچر ہے وہ میں نے اسے لیے پوری دکھائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سوٹ کس طرح سے ٹھیک ہے سلیوز اس کی الگ سے ہیں باقی گھیر پر لگانے کے لیے اور پائنچوں پر اور سلیوز پر لگانے کے لیے وہ آرگینزا کے جو بورڈر ہوتے ہیں ایمبرویڈرڈ بورڈر ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں یہ اس کی سلیوز نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر اور اس کی جو بیک ہے وہ پلین ہے لیکن سیپریٹ پیسیز ہیں بیک کا پیس الگ ہے اور ٹراؤزر کا پیس الگ ہے سب سے خوبصورت چیز ویسے تو شرڈ بھی بہت خوبصورت ہے اس کی لیکن سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ یہ اس کا دوپٹہ ہے فولی ایمبرویڈرڈ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور کوشش کرتی رہوں گی میں کہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اچھے اچھے مزیدار سے ولاغز بناتی رہوں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ